السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز و محترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس میں خواتین اسلام سے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں جسے علمالبانی رحمہ اللہ نے سلسلت الاحادیث صحیحہ کے اندر 856 نمبر پر نقل کیا ہے رابع حدیث ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں اسلام کس قدر کامل اور مکمل مذہب ہے کس قدر کامل اور مکمل دین ہے کس قدر کامل اور مکمل ذابط حیات ہے کہ خواتین اسلام سے متعلق کتنی اہم تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر پیش کریں اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہو اور جاہلیت کی تنے بناو سنگار کر کے یہ دردر گھوما مت کرو اور صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین اور ایسی عورتوں کو جہنمی قرار دیا جو کپڑا پہننے کے باوجود لنگی ہوں گی یعنی ان کا لباس اس قدر باریک اور چست ہوگا کہ پہننے کے باوجود نشیب و فراز ظاہر ہوگا تو بے احیائی کا لباس پہننے والی عورتیں بھی جہنم کے اندر جائیں گی اور اسی طرح سے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے چلنے کا عدب بیان کیا کہ عورتیں کس طرح سے چلیں راستے میں کدھر چلیں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَلِ النِّسَائِ وَسْتُ تَرِيقِ عورتیں راستوں کے بیچ میں نہ چلیں راستوں کے کناروں سے چلیں بیچ کا جو حصہ ہے وہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے راستوں کا کنارہ ہے اگر کوئی عورت اللہ سے ڈرنے والی ہوتی ہے اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر پایا جاتا ہے تو وہ راستے کے کنارے کنارے سے چلتی ہے اور باپردہ ہو کر چلتی ہے اور جن عورتوں کے دلوں میں در اور خوف نہیں ہوتا جن عورتوں کے اندر حیاء نہیں پائی جاتی وہ عورتیں راستوں کے بیچ سے چلتی ہیں ان کو ڈر نہیں ہوتا کہ کسی مرد سے اختلاف نہ ہو جائے کسی مرد کے جسم سے جسم ٹکنا نہ جائے اور اللہ رب العالمین کے عذاب کا ڈر ان کے دلوں سے نکل چکا ہوتا ہے اس لئے آج کے اس درس کا پیغام یہ ہے کہ خواتین جب بھی چلیں مارکیٹ جائیں بازار جائیں ضرورت کے لئے ڈاکٹر کے پاس جائیں ہسپتال میں جائیں مارکیٹ میں جائیں کہیں بھی جائیں تو راستہ چلتے ہوئے وہ کنارے کے حصوں کو اکتیار کریں راستے کے کناروں سے چلیں بیچ سے نہ چلیں کیونکہ بیچ میں بھیو ہوتی ہے اور اس میں مردوں اور عورتوں کا اختلاف ہوتا ہے ضرور کی جی اسلام کس قدر پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے کہ ایک عورت راستہ چلے تو بھی معمون رہے راستہ چلے تو بھی وہ محفوظ رہے اور راستہ چلتے ہوئے اس کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ راستے کے کناروں سے چلے بیچ راستے سے نہ چلے اللہ رب العالمین کا بے پایا ہم پر احسان ہے اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں اللہ رب العالمین کا بے پایا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہم کو اس قدر خوبصورت دین دیا ہے اس قدر مکمل شریعت دی ہے کہ اس شریعت کے اندر یہ تعلیم بھی موجود ہے کہ راستہ چلتے ہوئے عورت راستے کے درمیان سے چلے گے کنارے سے چلے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں اسلام کی تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دا فرما اے اللہ ہمارے دلوں میں اسلامی تعلیمات کی محبت پیدا فرما دے ہمارے دلوں میں اپنا در پیدا فرما اپنا خوب پیدا فرما کہ ہماری جو زندگی باقی ہے یا زندگی کے جو ایام اور مہینے باقی ہیں ان ایام کو ان مہینوں کو ان سالوں کو رب العالمین ہم تیرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی روشنی میں گزار سکیں اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما ہماری غلطیوں کو درگزار فرما اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما امین فصل اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ